اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج کافی دنوں کے بعد میں ایک نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لازمی پسند کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو آج کی ویڈیو جو اسپیشلی میں لڑکیوں کے لئے لے کر آئی ہوں جن کو اپنے بالوں کے لئے بہت جو ہے ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کے بالوں کی چمک ختم ہوگی یہ ڈائے کر کر کے یا پھر ایسی لڑکیاں جو جن کے بالوں میں بلکل یعنی کی روکھا پنسہ آگیا ہے اور اجڑے والے بال لگتے ہیں بلکل روکھے سے ہو گئے ہیں تو ان کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈز ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جن لڑکیوں کے بال بلکل روکھے سے ہو گئے ہیں اور ان کے بالوں میں دو موئے آگئے ہیں اور پھر بہت زیادہ روکھے پنہ ہے اور چمک ختم ہو چکی آپ کے بالوں کی جو لڑکیاں زیادہ اپنے بال ڈائے کرواتی ہیں ان کو زیادہ یہ پرابلم رہتی ہے تو میں ان کے لئے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں فرینڈز سب سے پہلے آپ نے کھانے کا ایک چمچ جو ہے مہندی لے لیں اگر آپ کے بالوں کی لینڈ زیادہ ہے تو آپ مہندی زیادہ بھی کر سکتے ہیں بے شک آپ نے کوئی بھی ڈائے لگایا وہ ہو کوئی سے مسئلہ خاص فرق نہیں پڑنے والا سب سے پہلے آپ نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے مہندی لینی ہے اگر آپ کے بالوں کی لینڈ زیادہ ہے تو آپ دو چمچ کر لیں اور آپ نے ایک لیمون لینا ہے اس کا پورا مطلب رس آپ نے نکال دینا اس مہندی میں نچوڑ دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ایک عدت انڈا لینا ہے انڈا آپ نے سارا ہی مطلب لینا ہے اس کی زردی یا پھر سفیدی ہی نہیں بلکہ آپ نے پورا انڈا اس میں ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ کی گھر پر کافی ہے نیسلے کی یا کوئی بھی مطلب تو آپ کافی کا بھی جو ہے ون ٹیبل سپون آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کر دینی ہے آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے پانی کے بغیر تو یہ میزہ بلکل تیار نہیں ہوگا میں دوبارہ سے کہہ دیتی ہوں آپ اچھی طرح سن لیں آپ کو سکرین پر یہ جو پکچر نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے مہندی لینی ہے ایک چمچ اور ایک عدت آپ نے لیمون لینا ہے اور ایک آپ نے انڈا اور اس میں تھوڑی سے آپ نے کافی بھی ایٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر ابلہ و پانی ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا ابلہ و پانی میں آپ نے یہ میزہ تیار کر لینا ہے اس کے بعد اپنے بالوں میں آپ نے لگا دینا ہے اور آپ کے بالوں میں یہ کم از کم ایک گھنٹہ رہنا چاہیے اور اس کے بعد جب یہ ڈرائے ہو جائے گا اگر ڈرائے نہیں بھی ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کے بعد اپنے بالوں کو واش کر دیں کوئی بھی کنڈیشنر آپ نے اس کے بعد یوز نہیں کرنا فرینڈز تو اس کے بعد دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے بالوں میں کتنا فرق پڑتا ہے یہ میرا خود جو ہے آزمایا و ٹوٹکا ہے اور واقعی میرے بال بھی کافی عرصے سے مطلب میں نے ڈائے کرنے لگی تھی جس کی وجہ سے میرے بال بھی بہت روکے ہو گئے تھے میں نے خود پر بھی یہ تجربہ کیا ہے اور مجھے کافی فرق پڑا ہے اپنے بالوں پر اور سوری میں اپنے بال خود دکھا نہیں سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہ سا کریں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کا جتنے بھی مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے آپ کے بالوں کے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے بال واقعی زیادہ روکھیں ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ ڈرائنس ختم نہیں ہوئی تو اگر آپ پانی میں گلیسرین ایڈ کر دیں ون ٹیبل سپون اور اس پانی کو وائل کر کے اس پانی سے اگر اپنے بالوں کو آپ دھو لیں گے تو وہ زیادہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جن کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں اور ڈرائنس کی وجہ سے ان کی دو موہیں بن گئی ہیں تو گلیسرین والا پانی جب وہ اپنے بالوں پر لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جتنا ڈینڈرف وغیرہ ہے ڈرائنس سے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے بالوں کو ایک نئی چمک ملے گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ضرور کریں گے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اور اس کے علاوہ میرا فیس بک پیچ ہے The Stylish Mode آپ اس پر بھی مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور انسٹرگرام پہ بھی آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فرینڈس کوئی بھی آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے یوٹیوب پر بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کی ہی مرضی سے بناؤں گی تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ